اسلام علیکم ناظرین میں آپ کا دوست آپ کا بھائی حاجی کامران خان اور آج یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ کافی دوست بھائی مجھے بار بار ایثمت کر کے پوچھ رہے تھے کہ حادمین کے ویزے آگئے ہیں اگر آگئے ہیں تو کن کے کس کمپنی کے پاس آئے ہیں تو آج مجبوراں پھر مجھے ایک ویڈیو بنانے پڑی کہ میں آپ لوگوں کو سب کو بتا دوں کہ ویزے جو تھے ہمارے پاس اس دفعہ نہیں آئے کیونکہ جو کمپنی کے پاس آتے تھے وہ جو میرے گھر کے پاس میں بتاتا ہوں کہ نیشنل مین پاور بیورو جو آفیس تھا ان کے پاس اس دفعہ ویزے نہیں آئے اس دفعہ ایک نئی کمپنی ہے ان کے پاس ویزے آئے ہیں اور ان کی ریکوائرمنٹ کیا ہے اور کتنا خرچہ آئے گا اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا تو آگے بڑھنے پہلے بتاتا چلوں کہ جو میرے ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو کینلی وہ پہلے چینل کو سبسکرائب کرتے تھا کہ ان کو میری آنے والی نئی ویڈیو اپ ڈیٹ ان کو ملتی رہے جزاک اللہ تو اب بڑھتا ہوں آپ کے سوالوں کی طرف کہ جو بھائی پوچھ رہے ہیں کہ ویزے کس کمپنی کے پاس آئے ہیں تو ویزے آئے ہوئے ہیں ہمارے لاہور میں ایک آفیس ہے جدہ ٹریول والے ہیں جدہ ٹریول والے ہیں ان کے پاس ویزے آئے ہیں میں ان کا لنک بھی آپ کو دے دوں گا ڈسکرپشن میں کسی کو نمبر چاہیے ہوگا ان کا تو میں نمبر بھی ان کو دے دوں گا آپ اسے کومنٹ میں پوچھئے گا میں وہاں پہ نمبر آپ کو سینڈ کروں گا پھر آپ ان لوگوں سے رابطہ کیجئے گا اور آگے چلتا ہوں دوبارہ کہ اس میں ہے وہ کتنا اس میں کیا ریکوائرمنٹ آئے ہیں ابھی وہ اس میں ان لوگوں نے تھوڑتی چینجنگ کی ہے کیونکہ پہلے بن لادن کمپنی تھی بن لادن کمپنی کا سیدھا سیدھا رول تھا اس میں وہ لوگ عمر دیکھتے تھے اور بس میڈیکل چیک کرتے تھے ابھی یہ جو کمپنی آئی ہے اب یہ نئی کمپنی آئی ہے اجمان اجمان کے نام سے یہ کمپنی ہے نئی کمپنی آئی ہے بن لادن ختم ہو چکی ماں سے تو آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو لوگ آپ سے بھی بن لادن کا کہہ کے آپ کو بتا رہے ہیں کہ ویزیں آئے ہیں تو وہ جھوٹ ہے آپ لوگوں نے ان سے بچنا ہے جو بن لادن کا نام لے کے آپ کو بتا رہے ہیں کہ خادمین کے ویزیں آئے ہیں بن لادن کمپنی میں تو وہ جھوٹ ہے بن لادن ہٹ چکی ہے ہاتھ ختم ہو چکی ہے اب کمپنی آگئی ہے اجمان اجمان نام سے کمپنی آئی ہے انہوں نے اس کا کام سمال ہے حرم شریف میں اور ان کی ریکوائرمنٹ کیا کیا ہے وہ بتاتا ہوں آپ کو کہ اس میں سب سے پہلے تو وہ آپ لوگوں کا میڈیکل ہوگا فٹ ہوگا اس میں دوسری بات پھر آپ کی ابھی ان لوگوں نے عمر کا 22 سے 40 سال تک کی عمر تھی ابھی انہوں نے 21 سے 49 سال میں بھی کر دی ہے عمر کہ جو اسے اوپر ہوں گے وہ لوگ اپلائی نہیں کر سکتے اس کے بعد دوسری بات اس میں ان لوگوں نے اب آپ کی ہائٹ چیک کرتے ہیں وہ پہلے ہائٹ کا بھی نہیں تھا اس کے اندر لیکن ابھی وہ آپ کی 5.8 انچ آپ کی ہائٹ ہوگی یا میرے خواہد سے 5.6 میں بھی ہوگی تو وہ اپلائی کریں اس کے بعد تیسری بات اس میں یہ بھی ایڈ کر دی ان لوگوں نے کہ جس کا وزن جس شخص کا 80 گرام سے یعنی کہ 80 کلو گرام سے اوپر وزن ہوگا وہ بھی اپلائی نہیں کر سکتے جس کا وزن 80 کلو سے نیچے ہوگا یا 80 کلو گرام سے قریب ہوگا وہ لوگ اپلائی کریں گے ادرائی اس کے اوپر جو ہوگا وہ بھی اپلائی نہیں کر سکتے اور اب ان لوگوں نے سیلری میں بھی تھوڑی سی ردو بدل کی ہوئی ہے سیلری بھی ان لوگوں نے کم کی ہے تھوڑی سی اس میں وہ دے رہے ہیں آپ کو سیلری اب چار سو ریال سیلری پلس آپ کو تین ٹائم کا کھانا وہ دے رہے ہیں آپ کو جو مجھے وہاں سے انفارمیشن ملی ہے مکہ سے کہ اس کمپنی نے آکے کام سمالا ہے اور ان لوگوں نے یہ چیزیں دیں ہیں ایگریمنٹ یہ اب نیا ہوا ہے تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو بتا دوں جو بن لادن کا ایگریمنٹ تھا وہ چینج ہو چکا ہے اس میں سات سو ریال سیلری تھی اور باقی جو سعودی لاکھ کے مطابق آپ کو اب ایک میڈیکل ٹرانسپورٹیشن اکاموڈیشن ریائیس جتنی بھی جو بھی چیزیں تھیں باقی ایز ایٹیز ہی انشاءاللہ ہوں گی آپ کو ملیں گی لیکن آپ بن لادن کے نام سے آپ کو کوئی بتایا گا کہ کمپنی کے ویزے آئے ہوئے ہیں تو وہ ویزے نہیں ہوں گے وہ آپ کے ساتھ فراد ہو رہا ہوگا کہ بیچ ہزار ہمیں جیز کیش کروا دیں پاسپورٹ تصویریں بھیج دیں تو وہ نہیں ہیں یہ آپ لوگوں نے خدا رہے ہیں ان لوگوں سے بچنا ہے اور ایک بات اور بتاتا چلوں کہ پاکستان کے بارے میں یہ میں آپ کو انفرمیشن دے رہا ہوں پاکستان سے باہر جو انڈیا سے بنگلہ دیش سے سری لنکا سے جو بھائی مجھے فون کرتے ہیں میسیجز کرتے ہیں ان کے لئے انفرمیشن نہیں ہے آپ لوگ جس ملک سے ہیں آپ لوگ وہاں کے بارے میں ویڈیو دیکھیں وہاں کی سرچ کریں وہاں پہ جو اوفیسز ہوں گے وہ ان سے آپ انفرمیشن لیں وہاں پہ جا کے پلائی کریں یہ ویڈیو پاکستان والوں کے لئے ہے یہ انفرمیشن پاکستان والوں کے لئے ہے پاکستان سے باہر سے میں معذرت کرتا ہوں کہ جو مجھے میسیجز کرتے ہیں مجھے ان کے بارے میں بلکل نہیں پتا ہوتا آپ لوگ اپنے ملک کے ساب سے وہاں پہ ویڈیو دیکھیں وہاں سرچ کریں وہ آپ کو انفرمیشن ملے گی لیکن آپ کے اپنے ملک میں بھی اگر بل لادن کے نام سے کوئی کمپنی سے آپ کو بتاتا کہ ویزی آئے میں تو وہ بھی جھوٹا ہے آپ لوگ یہ بھی سوچ لیجئے کہ بل لادن ختم ہو چکی ہے وہ پورے ملک میں ختم ہو چکی ہے نہیں گئے تو وہ ویزی اف کے آنے نہیں کسی ملک میں بھی نہیں آنے عجمان نام کی کمپنی آ چکی ہے یہ ویزی اب ان کے پاس ہوتے ہیں اور انہوں نے ابھی پاکستان میں مارے لاہور میں جو آفیس کا نام بتایا میں نے جدہ ٹریولز والے ان کے پاس یہ ویزی آئے میں آپ لوگ یہاں پہ اپلائی کریں میں آپ کو نمبر دوں گا اور ان کا کتنا خرچہ آ رہا ہے خرچہ بھی بہتر ہے کہ آپ لوگ ان سے فون کر کے پتہ کریں اس میں تھوڑا اوپر نیچے ہو سکتا ہے میں کچھ بتاؤں بعد میں وہ لوگ کچھ بتائیں لیکن جو بلنادن کے پاس جو جب دور میں ویزی آتے تھے اس ٹرم خرچہ کم تھا ابھی جو ہے نا خرچہ تھوڑا زیادہ ہو گیا تو آپ لوگ ان سے بات کیجئے گا میں نمبر آپ کو دے دوں گا ان کا آپ لوگ ان سے رابطہ کریں کنفرم کریں اس کے بعد آپ پلائی کریں ماں پر جا کے انشاءاللہ جس کا نصیب ہوگا وہ جائے گا جس کا نہیں ہوگا اس کا نہیں ہوگا اس میں ہمیں بس کوشش کرنی چاہیے کیونکہ ویزیوں کی ایک لیمٹ ہوتی ہے ساری دنیا سے لوگ اپلائی کرتے ہیں سارے ملک کے ہر مسلمان کی کوشش ہوتی کہ میں جاؤں لیکن مخصوص لوگوں کا بلاوہ ہوتا ہے وہ ہی جاتے ہیں جنہیں سرکار بلاتے ہیں تو پیرے بھائی آپ لوگ جو کوشش کرے گا وہ ہی جائے گا اور آپ نے بڑی اتیاط کے ساتھ ہر چیز آپ نے چیک کرنی ہے جانا ہے خود جانا ہے میں اس چیز کی گرنٹی نہ دے رہا ہوں نہ لوں گا کہ ہاں جی کنفرم ہے یہ لیکن مجھے انفارمیشن ملی تھی کہ یہ یہاں پر ویزیں آئے ہیں اس کمپنی کے پاس تو آپ لوگ کو وہاں پہ میں نے سوچا کہ ویڈیو کے در یہ آپ لوگ کو بتا دوں تو آپ لوگ وہاں پہ رابطہ کریں ان سے باقی جس کا بلاوہ ہوگا انشاءاللہ ہو جائے گا اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں اللہ حافظ مزید ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارا چینل حاجی کامران خان سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبالیں تاکہ آپ ہر ویڈیو سے باق خبر رہیں